پرسنل فائنانس اوپینینز یوٹیوب چینل میں ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آم دیئے ہمارے اکثر سبسکرائبر یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ میں اگر وہ ڈیویڈن بیسٹ ویلیو سٹاکس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں تو آن ایوریج ان کو کتنی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کہ ان کے گھر کا جو کچن کے اخراج آتے ہیں وہ پورے ہو سکیں ڈیویڈن کی مد میں حاصل ہونے والے پروفٹ سے یہ سوال حاصل طور پر ان لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے جو کہ یا تو ریٹائر لائف گزار رہے ہوتے ہیں یا پھر ان کے کوئی دوسرا سورس آف انکم نہیں ہوتا اور ان کے پاس کچھ اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ سٹاک مارکیٹ میں وہ انویسٹ کر کے اس میں سے کیپٹل گین کے ساتھ ساتھ ایک فکسٹ یا ایک ریگولر انکم کمانا چاہتے ہیں یہاں پر یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ سٹاک مارکیٹ میں کوئی فکسٹ انکم نہیں ہوتی ڈیویڈنٹ ڈیفرنٹ کمپنیز دے رہی ہوتی ہیں آن این آف بیسٹ آن ڈیر ریزلٹس اور بیسٹ آن ڈیر پرفارمنس لیکن یہ ڈیویڈنٹ کتنا ملے گا اور کوئی کمپنی کسی خاص کوارٹر کے اندر یا کسی خاص پیریٹ کے اندر ڈیویڈنٹ دے گی یا نہیں دے گی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کمپنی کے ریزلٹس پر اور کمپنی کی انٹینشن پر کوئی بھی کمپنی باؤنڈ نہیں ہوتی کہ وہ ہر ریزلٹ کے ساتھ ڈیویڈنٹ آناؤنس کرے لیکن عمومن یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو اچھی کمپنیز ویلیو سٹاکس ہوتے ہیں بلو چپس ہوتی ہیں ان کے اگر ریزلٹس اچھے آتے ہیں تو وہ ڈیویڈنٹ آناؤنس کر رہی ہوتی ہیں ہم یہاں پر ازمچن یہ لیتے ہیں کہ ایک جو ایوریج فیملی ہے جس کے جس تین یا چار ہاؤزولڈ ہیں پاکستان کے اندر جو موجودہ سیچویشن ہے مہنگائی کی اس کے اندر تقریباً ایک لاکھ روپیہ چاہیے ہوتا ہے آپ کو اپنی بنیادی ضروریات پورا کرنے کے لیے جس میں آپ کے کچن کے ایکسپنس آ جاتے ہیں اور باقی جو آپ کے روٹین کے ایکسپنس ہوتے ہیں ان کے حوالے سے تو ایک لاکھ روپیہ اگر آپ سٹاک مارکیٹ سے ڈیویڈنٹ کی مد میں کمانا چاہتے ہیں تو آن ایوریج آپ کو کتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی جس سے آپ ڈیویڈنٹ سے اتنا پیسہ کما سکتے ہیں اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے اور ایک شیٹ کے اندر میں نے کچھ فارمولاز آلیڈی بنا لیا ہے وہاں پہ ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری کیلکولیشن کیا کہتے ہیں تو اس شیٹ کے اندر میں نے کچھ روزیں ان کو ڈیفرنٹ کلرز دیئے ہیں تو اس کولم کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ چیزیں یلو کلر کے ساتھ ہائیلائٹ کی ہوئی ہیں اور کچھ لائٹ گرین کے ساتھ ہیں تو جو چیزیں لائٹ گرین کے ساتھ ہیں ان کے اندر ہم نے اپنی انفرمیشن انٹر کرنی ہے اور جو یلو کے ساتھ یہاں پہ ہائیلائٹڈ ہیں وہاں پر آٹومیٹکلی جو ہے ڈیٹا وہ ایڈ ہو جائے گا بیسٹ اندر فارمولاز تو ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ جس بندے نے یہ کیلکولیشن کرنی ہے وہ ایک فائلر ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے اندر ڈیویڈنٹ کے اوپر اس اف ناؤ جو ٹیکس ریٹ ہے وہ اگر آپ فائلر ہیں تو ففٹین پرسنٹ ہے اور اگر آپ نون فائلر ہیں تو آپ کے لیے تھرٹی پرسنٹ ہے تو میں یہاں پہ ازیوم کرتا ہوں کہ یہ ایک ہم ایک فائلر کے کیس میں بات کر رہے ہیں تو ففٹین پرسنٹ اس کا ٹیکس ریٹ ہوگا اب ڈیویڈنٹ ییلڈ کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی کمپنیز بھی ہیں جن کا ڈیویڈنٹ ییلڈ 30 پلس بھی ہوتا ہے لیکن ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا ٹین سے نیچے بھی ہوتا ہے تو اگر کوئی شخص ڈیویڈنٹ کے لیے انویسٹ کر رہا ہے تو دیفنیٹلی اس کی جو ریسرچ ہوگی اور اس کی جو فیلٹریشن کرائیٹیریہ ہوگا اور سلیکشن کرائیٹیریہ ہوگا سٹاکس کا تو ایسے سٹاکس سلیکٹ کیے جائیں گے جو فنڈامیٹلی سٹرانگ ہو اور جن کی ڈیویڈنٹ ہسٹری بھی اچھی ہو تو یہاں پر ہم ازیوم کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسی کمپنی کے اندر یا کچھ ایسی کمپنیز کے اندر یہ شخص انویسٹ کرے گا کہ جن کا ڈیویڈنٹ ییلڈ 20% ہوگا اب 20% ڈیویڈنٹ ییلڈ کے ساتھ آپ انویسٹ کرتے ہیں کسی کمپنی میں اور اس کمپنی کے شیئر کی پرائیس ہم کچھ بھی لے لیتے ہیں کیونکہ ڈیویڈنٹ ییلڈ جو ہوتا ہے وہ پرسنٹیج میں ہوتا ہے تو ہم ازیوم کرتے ہیں کہ اس کمپنی کے شیئر کی پرائیس پچاس روپے ہے اور اب ہم یہاں پہ ڈیویڈنٹ ییلڈ ڈیویڈنٹ اماؤنٹ دیکھتے ہیں کہ سالانہ ہم کتنی اماؤنٹ چاہتے ہیں کہ ہم حاصل کریں تو اگر ایک لاکھ روپےہ ہم مہینہ کمانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بارہ لاکھ روپےہ کمانا چاہتے ہیں ایک سال کے اندر آفٹر ٹیکس تو بارہ لاکھ روپےہ اگر آپ سالانہ کمانا چاہتے ہیں تو ڈیزارڈ آپ کی جو منتلی ڈیویڈنٹ اماؤنٹ بنتی ہے وہ ایک لاکھ روپےہ بنتی ہے اور جو ڈیویڈنٹ اماؤنٹ بنتی ہے آفٹر ٹیکس with the tax rate of 15% اور ڈیویڈنٹ ییلڈ اف 20% وہ بنتی ہے آٹھ پہ پچاس پیسے یعنی کہ ہر شیئر کے اوپر جو آپ کو ڈیویڈنٹ ملدہ ہوگا وہ آٹھ پہ پچاس پیسے ہوگا تو اس کیس کے اندر ایک شیئر جس کی قیمت پچاس روپے ہے اور جس کا ڈیویڈنٹ ییلڈ 20% ہے اور اگر آپ ایک فائلر ہیں تو آپ کو اس calculation کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ایک لاکھ اکتالیس ہزار ایک سو چھتر شیئرز چاہیے ہوں گے اس کمپنی کے یعنی اگر آپ کے پاس ایک لاکھ اکتالیس ہزار ایک سو چھتر شیئرز ہیں اس کمپنی کے تو تب آپ جو منتلی آپ کا target ہے ایک لاکھ روپیہ کمانے کا ڈیویڈنٹ میں وہ حاصل کر سکتے ہیں provided that کہ وہ کمپنی 20% کی ڈیویڈنٹ ییلڈ کے ساتھ آپ کو ڈیویڈنٹ دیتی ہے اور اگر ہم total investment amount کی بات کریں تو ستر لاکھ اٹھاون ہزار اٹھ سو چوبیس روپے آپ کو invest کرنے ہوں گے اس طرح کی کمپنی میں جو کہ 20% کا ڈیویڈنٹ ییلڈ دے رہی ہو اب اس کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نون فائلر ہیں تو نون فائلر کے اوپر جو ٹیکس کی ریٹ ہے وہ 30% ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون فائلر کے کیس میں جو total investment required ہے اس کیس میں وہ 85,4,439 روپے ہے کیونکہ نون فائلر کا ٹیکس زیادہ ہے اس لیے اس کو جو ڈیویڈنٹ اماؤنٹ ملے گی وہ اگر 20% کے ڈیویڈنٹ ییلڈ کے ساتھ دیکھیں تو سات روپے ملے گی پر شیئر اور اس کو ایک لاکھ اکتر ہزار 439 شیئر چاہیے ہوں گے اس ٹارگٹ ایک لاکھ کو اچیف کرنے کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کمپنی کے شیئر کی پرائیس چینج بھی ہوتی ہے تو چونکہ ہم نے یہاں پر ڈیویڈنٹ ییلڈ کو دیکھنا ہوتا ہے تو شیئر کی پرائیس پچاس کے بجائے اگر 500 روپے بھی ہے تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ calculation کے اوپر جو ہماری total investment ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑھا یہاں پر اب ہمیں number of shares کی جو requirement ہے وہ کم ہو جاتی ہے 17143 شیئر چاہیے گی اس کیس میں لیکن جو total investment amount ہے وہ اتنی ہی رہے گی تو بیسکلی پاکستان stock market کے اندر بھی بہت سے جو نئے investors ہوتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ سستے شیئر لیتے ہیں تو number of shares ان کے پاس زیادہ ہوں گے تو شاید ان کو زیادہ فائدہ ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے امپورٹنٹ چیز اگر آپ dividend yield کی بات کریں تو اس کیس کے اندر number of shares important نہیں ہوتے بلکہ آپ کی dividend yield امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ کم number of shares سے بھی آپ زیادہ dividend yield حاصل کر سکتے ہیں اور وہ dividend yield ہوتی ہے کہ آپ کے جو total share کی price ہے اس کے حساب سے جو اس میں سے آپ کو earning مل رہی ہے جو dividend مل رہا ہے وہ کس percentage سے مل رہا ہے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ سو روپے والے shares آپ لیں یا پھر آپ پچاس روپے والے share لیں یا ایون آپ بیس روپے والے shares بھی لیں تو آپ کی جو total investment ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ اتنی ہی required ہوگی آپ کو آپ کو کے required amount کو پورا کرنے کے لیے لیکن dividend yield سے بہت فرق پڑتا ہے بیس پرسنٹ کی بجائے اگر آپ کسی ایسی company میں invest کر دیتے ہیں جس کی dividend yield 10% ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب آپ کو جو total investment required ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے تو اسی طرح اگر ہم dividend yield کو کر دیتے ہیں پانچ پرسنٹ جو کہ بہت کم ہے تو اس case میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب آپ کو تین لاکھ بھیالی اگر یہاں پر ہم دیکھیں تو آپ کو 34 million سے زیادہ کی investment چاہیے ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان stock market میں average ٹوچوں کے 10% سے زیادہ ہی دے رہی ہوتی ہیں companies وہ companies جو کہ blue chip companies کہلاتی ہیں اور ساتھ ساتھ وہاں پر آپ کو capital gain بھی مل رہا ہوتا ہے اس لیے dividend yield کے ساتھ ساتھ پوٹینشلی جو آپ کی investment ہے وہ جو شیئر کی price پڑھنے کی وجہ سے capital gain ہو رہا ہے اس وجہ سے بھی بڑھ رہی ہوتی ہے لیکن stock market is a risky market یہاں پر نہ صرف یہ کہ آپ کو پوٹینشلی زیادہ profit کی chances ہوتے ہیں بلکہ price نیچے بھی جا سکتی ہے اس لیے آپ کو یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھنی ہوئی ہے لیکن یہ important چیز ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ہم national saving certificates یا اس طرح کی جو دیگر instruments ہیں banks کی طرف سے ان کی بات کریں تو ایک factor تو اس میں جو interest کا آجاتا ہے religious point of view سے اس وجہ سے بھی personally don't like that لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں اس وقت جو national savings کے bonds ہیں i think ان میں 13 point something اگر ہم 13.5% لگا لیتے ہیں یعنی 14% راؤنڈ کر کے ہم لگا دیتے ہیں dividend yield تو اس حساب سے 14% وہاں پر profit rate ہوتا ہے تو اس حساب سے بھی دیکھیں تو stock market میں اگر آپ کو 15% یا اس سے زیادہ مل رہا ہے تو potentially اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان literal terms بھی کہ stock market سے آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ stock market میں دونوں opportunities ہوں گی آپ کے پاس capital gain بھی ہو رہا ہوگا اور dividend بھی مل رہا ہوگا اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک pure investment کہلائے گی اگر آپ شریعہ compliant companies میں کرتے ہیں تو آپ religious point of view سے بھی زیادہ satisfied feel کر رہے ہوں گے تو overall stock market کے اندر آپ invest کرتے ہیں اور اچھی companies کے اندر کرتے ہیں تو آپ کو بہتر dividend بھی مل سکتا ہے تو اس کے برقس اگر ہم دیکھیں تو جیسے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پچاسی لاکھ اکتر ہزار چار سو انتیس روپے کی آپ کو investment چاہیے ہوگی with a dividend yield of 20% اور tax rate of 30% تو یہاں پر ہم tax rate کو اگر ہم کم کرتے ہیں فائلر کے case میں تو اب آپ کو ساتھ لاکھ اٹھاون ہزار آٹھ سو چوبیس روپے چاہیے ہوگے total investment اور اب ہم ستر لاکھ اٹھاون ہزار آٹھ سو چوبیس روپے کو اگر ہم دیکھیں کہ آپ کسی اور جگہ invest کرتے ہیں for example آپ اتنے میں اس وقت پاکستان کے اندر property market میں آپ گھر تو کوئی نہیں لے سکتے کہ جس کو آپ rental پہ چڑھائیں اور اس میں سے regular income generate کر سکیں اور ویسے بھی جو rental incomes ہوتی ہیں پاکستان کے اندر خاص طور پر residential کی بات کریں تو ان کی percentage 0.03 یا کچھ اس طرح کی ہوتی ہے 0.05 بھی بہت کم chances ہوتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو زیادہ سرمایہ چاہیے ہوتا ہے stock market میں یہاں تو ہم example میں ایک لاکھ روپے کی مثال لے رہے ہیں لیکن یہ بھی target ہو سکتا ہے کہ آپ منتلی پچاس ہزار روپے تک target رکھ رہے ہیں اس case میں آپ کو کم investment چاہیے ہوگی لیکن اس کے برعکس جو آپ property میں invest کریں تو آپ اگر plots پر ہمیں invest کرتے ہیں تو اس میں آپ کو sale کے اوپر تو فائدہ ہوگا لیکن اس سے پہلے آپ کو وہاں سے regular income generate نہیں ہو رہی ہوگی پلس اگر آپ گھر لیتے ہیں rental کے لیے تو اس میں اس کی depreciation بھی ہو رہی ہوگی اور اس کی maintenance cost بھی آپ کو پڑھ رہی ہوگی اس کے برعکس stock market میں اگر آپ shares خریدتے ہیں تو یہاں پر آپ کو سوائے tax کے جو کہ آپ کو اس کی sale کے اوپر pay کرنا ہوتا ہے اور purchase کے اوپر کچھ آپ کو charges پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو اگر آپ dividend ملتا ہے تو اس کے اوپر ایک specific rate of tax آپ کے اوپر apply ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی maintenance charges as such نہیں ہوتے تو in all cases stock market کے اندر اگر آپ اچھا stock select کر کے invest کرتے ہیں تو بہتر طریقے سے آپ آپ نہ صرف یہ کہ capital gain کر سکتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ dividend کی مد میں بھی اچھا کما سکتے ہیں تو that's it from this video i hope کہ یہ جو calculations ہیں اور یہ جو theoretically ہم دیکھ رہے ہیں اور hypothetically دیکھ رہے ہیں ایک ایسی company کی case میں کہ جہاں پر ہمیں consistent dividend yield مل رہی ہے تو آپ کو idea ہو گیا ہوگا کہ stock market سے اگر آپ regular income generate کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنی investment کرنی ہوگی پاکستان stock market میں کچھ ایسی companies بھی ہیں جیسے dolmen city read کی بات کریں تو وہ regularly آپ کو ہر quarter میں dividend دے رہی ہوتی ہیں اور بھی بہت ساری ایسی companies ہیں اور it's up to you کہ آپ اپنی کس طرح کی research کرتے ہیں calculations کرتے ہیں اور آپ کا criteria کیا ہے اس کی basis پہ آپ اچھی companies کے اندر invest کر سکتے ہیں اور پھر اس میں سے dividend capital gain کی مد میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس channel کے اوپر اور میں نے بہت ساری ویڈیوز اور بھی بنائی ہیں fundamental analysis کی بھی اور reviews بھی کی ہیں مختلف companies کے کے جن میں آپ ان کی باقی details ان کی جو financials ہیں ان کی جو financial health ہے اور جو ان کی income اور dividend کی history ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو channel کو subscribe کرنا اور ویڈیو کو like کرنا مت بھولئے گا آپ کو کوئی بھی question ہے تو آپ comment section میں لکھ سکتے ہیں Thank you very much